ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم نے بیرون ملک نئے سفیروں کی تائنائیتی کی منظوری دے دی منظوری وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سفارشات پر دی گئی شہبازگل کے مزید دو روزہ جسمانی ریمان کی درخواست منظور عدالتی فیصلے کے بعد شہبازگل پولیس کے حوالے کر دیئے گئے خرقہ بندیوں کے خلاف درخواست خارج بلدیات انتقابات 28 اگس کو ہی ہوں گے سپریم کورٹ نے ریمانکس دیئے ہیں کہ حقائق کا تائن ہونے پر ہی قانونی نکات عدالت میں اٹھائیں جا سکتے ہیں متحدہ رب امارات نے آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا کو آرڈر آف دی یونین احزاز سے نواز لیا یو اے ای نے سپاہ سلار کو دونوں ممالک کی اماوین دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر ایوارڈ سے نوازا لیٹر آف انٹینٹ پر اتفاق ایک اور پیٹولیوم بم تیار پاکستان کی آئی ایم ایف کو پیٹولیوم اسنوات پر لیوی بڑھانے کی یقین دہانی کوئٹا میں جونیر سازہ کی بھوکھر تال پندر ویروس میں داخل احتجاجی مظاہرین کا انتباہ بولے مطالبات منظور نہ ہوئے تو اس آمبلی کے سامنے بھی احتجاج کریں گے لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypo allergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon headlines آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سفارشات مرتب کرنے کے بعد بیرون ملک نئے سفیروں کی تائناتی کی منظوری دے دی وزیر جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف میں بیرون ملک نئے سفیروں کی تائناتی کی منظوری دے دی منظوری وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سفارشات پر دی گئی پیسل نیاز درمزی کو متحدہ عرب امارات کے لیے پاکستان کا سفیر تائنات کیا گیا ہے جبکہ رضا بشیر تارر جاپان اور آسم افتخار احمد فرانس کے لیے پاکستان کے سفیر تائنات کیے گئے ہیں مس آئیشہ فاروقی کو آئرلینڈ جبکہ آلی جابید کو اٹھٹی کے لیے پاکستان کا سفیر تائنات کیا گیا ہے آصف میمن ہنگری اور جنیر یوسف ترکی کے لیے پاکستان کے سفیر تائنات کیے گئے ہیں آفتاب حسن خان کی ہائی کمیشنر برائے جنوبی افریقہ تائناتی کی منظوری دی گئی ہے وہ اس وقت بھارت میں پاکستانی ناظم الامور ہیں سلمان شریف اب دلی میں ناظم الامور کے فرائض سر انجام دیں گے اور آمیر آفتاب قریشی کو یونان میں نیا سفیر تائنات کر دیا گیا آمیر آفتاب قریشی ایڈیشنل سیکرٹری اغوانستان ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ فواد شیر جدہ میں او آئی سی میں پاکستان کے نئے مستقل مندوب ہوں گے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شہباز گل کے مزید دو روزہ جسمانی ریمانٹ کی نظر ثانی درخواست منظور کر لی ایڈیشنل سیشن جج زیبہ چودری نے پولس کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ سنایا عدالتی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی رہنما شہباز گل دوبارہ دو روز کے لیے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیئے گئے عدالت نے ریمانٹ دیئے کہ مطمئن ہے شہباز گل سے تفتیش مکمل نہیں ہوئی اس لیے کیس کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے مزید اٹھالیس گھنٹوں کے لیے شہباز گل کو پولیس کے حوالے کیا جائے شہباز گل کے جسمانی ریمانٹ کی درخواست مسترد ہونے کے خلاف نظرسانی درخواست پر سمات ہوئی اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر راجہ رزوان عباسی جبکہ شہباز گل کے وقلہ سلمان صفدر اور پیصل چودری عدالت کے سامنے پیش ہوئے پولیس کے تفتیشی افسر نے ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کیا جس کے بعد دلائل کا آخاز ہوا دوران دلائل شہباز گل کے وقیل سلمان صفدر نے جنرل مرزا اسلام بیک اور ائر چیف مارشل اسخر خان کیس کا حوالہ دیا اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر اور شہباز گل کے وقلہ نے اپنے دلائل مکمل کیے جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کو جسوانی ریمانٹ کے پولیس نظرسانی درخواست دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا عدالت عزمہ نے حلقہ بندیوں کے خلاف ایمکیو ایم کی درخواست خارج کرتے ہوئے سن میں بلدیاتی انتخابات اٹھائیس اگست کو ہی کرانے کا حکم دے دیا اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں کے خلاف ایمکیو ایم کی درخواست خارج کرتے ہوئے سن میں بلدیاتی انتخابات اٹھائیس اگست کو ہی کرانے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں حلقہ بندی کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی عدالت نے حلقہ بندی کے خلاف ایمکیو ایم کی درخواست خارج کرتے ہوئے بلدیاتی انتخابات 28 اگست کو ہی کرانے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے ایمکیو ایم کو پہلے مناسب فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حقائق کا تعین ہونے پر ہی قانونی نکات عدالتوں میں اٹھائے جا سکتے ہیں جو نکات ہائی کورٹ میں نہیں اٹھائے گئے انہیں اپیل میں براہ راست نہیں سنا جا سکتا سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درامت کی تحریک انصاف کی درخواست بھی خارج کر دی گئی عدالت کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف چاہے تو یکم فروری کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے الگ درخواست دائر کر سکتی ہے موجودہ کیس میں فیصلے پر عمل درامت کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا متحدہ عرب امارات کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے اتفاق کیا ہے کہ باہمی تعلقات بائیدار شراکتداری میں تبدیل ہو رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں متحدہ عرب امارات نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کو آرڈر آف دی یونین کے اعزاز سے نواز دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے میں صدر شیخ محمد بن زید النہیان سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروح میں اہم کردار ادا کرنے پر یو اے ای کے صدر نے آرڈر آف دی یونین میڈل سے نوازا ملاقات میں دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون اور مشرق وستہ میں لقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان خوشکوار تعلقات اور بھائیچاری کی عظیم تاریخ پائدہ شراکتداری میں تبدیل ہو رہی ہے پاکستان کی جانب سے عالمی مالیاتی ادارے کو پیٹرولی مسنوات پر لیوی پچاس روپے لیٹر تک بڑھانے کی یقین دہانی کرا تھی گئی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر افتفاق ہو گیا پاکستان نے آئی ایم ایف کو پیٹرولی مسنوات پر لیوی پچاس روپے لیٹر تک بڑھانے کی یقین دہانی کرائی ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ یکم ستمبر سے پیٹرول پر دس روپے اور ڈیزل پر پانچ روپے لیوی بڑھائی جائے گی جبکہ ستمبر میں پیٹرول پر لیوی بڑھ کر تیس اور ڈیزل پر پانچ روپے ہو جائے گی آنے والے مہینوں میں لیوی میں مزید پانچ پانچ روپے لیٹر اضافہ کیا جائے گا اور اس طرح جنوری دوہزار تیس تک لیوی بڑھ کر پچاس روپے پی لیٹر تک ہو جائے گی خیال رہے کہ اس وقت پیٹرول لیوی بیس روپے اور مٹی کے تیل پر دس روپے ہے جبکہ ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نے رمامالی ساتھ پیٹرولیاں مصنوعات پر لیوی قیمت میں آٹھ سو پچمن ارب روپے وصول کرنے کا حدہ مکرر کیا ہے کوئٹا پریس کلپ کے باہر اپنے مطالبات کے حق میں بھوک ہر تال پر بیٹھے متعدد جنئر اساتزہ کی حالت غیر ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنئر اساتزہ کی جانب سے تقروری کے لیے کوئٹا پریس کلپ کے باہر بھوک ہر تالی کیم کو پندرہ روز گزر گئے جس کے باعث متعدد اساتزہ کی حالت غیر ہو گئی ہے جنئر اساتزہ کا موقع ہے کہ صوبائی حکومت مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ تعدم مرگ بھوک ہر تال پر بیٹھنے پر مجبور ہیں بھوک ہر تال پر بیٹھے سینئر نائب صدر جی ٹی آئی ٹی بلوچستان منظور رائی بلوچ کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ سیدھا سام اور واضح ہے کہ ہمیں سن پنجاب اور کے پی کے کی طرح اپگریٹ کیا جائے کیونکہ آزاد کشمیر اور وفاق بھی یہ عمل کر چکا ہے لیکن حکومت بلوچستان لی تو لال سے کام لے رہی ہے ایسا لگتا ہے پوری حکومت بلوچستان سیکریٹری قانون کے ماتحد چل رہی ہے ہم وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو پورے پاکستان دے چکا ہے ہمیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنئر اسادزہ کو اپگریٹ کیا جائے جو صبح فیبر پخت نفاظ سن پنجاب انکلوڈ وفاق آزاد کشمیر سب اکھر چکے ہیں لیکن ہماری حکومت لی تو لیل سے کام لے رہی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہیں یا کئی اور کے تو ہم یہی اپگریڈیشن جنئر اسادزہ کے لیے مانگ رہے ہیں دوسری طرف سیانسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے راہنماؤں نے بھی اسادزہ کے مطالبات کو جائز قرار دے دیا بھوکھر تالی جنئر اسادزہ نے متنبع کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہیں ہوئے تو وہ دوبارہ ایس ایم ڈی کے سامنے احتجاج پر مجبور ہوں گے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی پامل اس پریک کے بعد تاک ٹی وی برنگ جو ڈیلی نیوز بلیٹن پرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی تحشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہترین ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان